محمد عبدالعیم اللہم کولی بلیتا لہم جدنن حسن صلوات بالہ ہے وعلہ وائحی فیہا زیساد و فکل سات منسات اللہ ونہار وعلیم وحافظم وقائدہ مناصرم ودلیلم وائنا حتا تسکنہو ارزاقتا احمد ومتی احمد فیہا طبیلہ رب صلی اللہ محمد عبدالعیم محمد واجل فراجعال محمد کوشش کریں اپنے اپنے رزق و رزق میں اضافے کے لئے مل کے بلند آباز میں صلوات پڑھنے کوشش کریں سلوات حرمات میں زہدار ملکہ بلند آباز میں پڑھتے آباز اس کی نوڑی کھولیں گے نعرہ تکبیر میرے ساتھ بولتی آئیے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیہ حسینیہ یزیدیہ آل محمد کی ذات پر ملکہ بلند آباز میں سلوات پڑھتے خوشش کرنا آمین کی تکلیف سارے کرنا دعا ہے کہ مالی کی صدیم ترین ذکر میں تشریف لانے والے ہر مومن کو مولا رس کے علایت ادا فرمائے جتنے بھی بیمار ہم اللہ سید سجاد کی نالائن پاک کا صدقہ ہر بیمار کو شفائی امیت ادا فرمائے جو جو مومنین جو جو ممنات آج کی ذکر محفل میں اپنے دل میں جو نیک جائز حاجات دے کر حاضر ہوئے ہیں مالک تمام مومنین کی تمام تر حاجات پوری فرما میرے ساتھ پوچھش کر کے بولتی آئیے گا مالک ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما اسے شر پسند ناصر سے محفوظ فرما بڑی دعا مانگنے جا رہا ہوں جو بندہ حسرت دل میں رکھتا ہے وہ آمین بلند آباس میں باجم نوعجد سمجھ کے گئے گا مالا مجھا کے سمجھ تمام آتمیوں کو جلد جلد کربلا میں سجدہ نصیف فرما تمام دعوں کے مالک ہم زندہ رہتے ہوئے بھی وارث رہتے ہوئے بھی وارثوں کی طرح جیرے ہیں مالک ہمارے حقیقی وارث حقیقی آئیت اللہ ریفر موسم حجد دورہ سرکار قائمی آل محمد کے زبور میں تعجیل فرما تمام دعوں کی قبولیت کے لیے ملکے بلند آواز میں ایک سلوات پڑھ دیں سلوات کا پڑھنا ایک عظیمی بات ہتا ہے اس عبادت کو زحمت نہیں رحمت سمجھ کے بلند آواز میں سارے اب آپ جتنے بیٹھے ہیں وہ سلوات بلند پڑھ دیں اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فراجہ آل محمد صدہ سکھی رہیں صدہ سلامت رہیں مولا ہر ماتمی ازادار کی صدمہ اضافہ کریں کچھ لمحوں کے لیے زب ممبر ہوں اور یہ لمحوں میں دو چار لفظ آفل کی جھولیوں میں خیرات کی طرح رکھنے جارہوں جو بندہ ذہنی طور پر جشن میں موجود ہے دو چار لمحے صرف توجہ سے مجھے دیکھیں پھر زندگی باقی تو ملاقات باقی بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تر حمد ہے آپ تفجیو کیجئے کہ میں بڑی جلدی ممبر حوالے کروں گا تمام تر حمد ہے اس خالق الحمد کے لیے کہ جس خالق الحمد نے آل محمد کو یہ کمال عطا کیا کہ جب وہ بکھرے تو چودہ ہوتے ہیں یہ کٹھے ہوں تو ایک ہوتے ہیں شکر گزار جتنے بولے ہو جیسے بولے ہو میں سلام کر رہا ہوں درود و سلام میں ان باق مصطفہ مصطفہ مرتدہ ہستیوں کے لیے کہ جن باق ہستیوں نے بحشی کو انسان بنایا انسان کے نظر کی تو مسلمان بنایا مسلمان کو بنایا تو سلمان بنایا جنہوں نے بے ذر کو دیکھا تو بزر بنا دیا کنکر پہ رحم کیا تو در بنا دیا آسی کو اپنایا تو در بنا دیا لائے کے سجدہ سلام ہے اللہ کی وہ پاک ذات کے جس اللہ کی پاک ذات نے آدمی کی پہلی سانسے لے کے موت کی آخری ہچکی تک موت کی آخری ہچکی سے قبر قبر سے میزان میزان سے پلے سرات اور پلے سرات سے جنت تک علی کی ولایت کو واجب کرا دیا ہم دمام آتمی ازادار شکر گزار ہے حسین بادشاہ کی چار سالہ کریم ہے بطول کے کہ جن کی خاص دعات اور زفاری سے ہمارا دلہ ہم مٹی سے نہیں بلکہ ایک خاک شفا سے خلق ہوئے پھر جو جو ماتفی ازادار اپنے سینے میں ایک خاک شفا کا اثر محسوس کرتا ہے ایک سلوات اتنی بلد بڑھتے ہیں جتنی ہر ماتمی کے دل میں کربلا جاننے کی خوائش ہے شکریہ اگر زحمت نہ سمجھیں تو لوگ یہ جو بکھرے بیٹھے ہیں تھوڑا تھوڑا قریب تشریف لیں جو زحمت نہ سمجھیں وہ قریب تشریف لیں شکر گزار دیں بہت شکریہ آگے کافی جگہ خالی ہے ایک سلوات ایسی بڑھیں کہ روحانیت بحال ہو جائے محمد امال محمد واجل فراجال محمد شکر گزار اپنے اپنے رزق اور عزت میں اضافے کے لیے مل کے باواز بلند تر سلوات پڑھ دیں محمد امال محمد واجل فراجال محمد اجازت ہے دو چار جملے آپ کے حوالے کیے جائیں بھائیزان آپ ہاتھ کھول کے میری طرف دیکھے گا بزرگ جو ہیں مجھے دعا دیں گے میں ایک تو جملے ان کے حوالے کر کے آپ کو سلام کرنے جاروں ذکر اس بادشاہ کا ہے یہ لمحے اس بادشاہ کے مقروض ہیں یہ گھڑیاں ان بادشاہ کے نام کی مقروض ہیں جن کا دادا علی مرتضی ہے خدبو علی رضا ہے شکر بگا بس اسی مزاج کے ساتھ بولتے آئیے کا بابا جی یہ دین کی فطرت ہے ایک پورا دنیاوی اصول ہے کسی خاندان میں صرف ایک ہی فرد مشہور ہوتا ہے اپنی نظر پوری تاریخ پہ ٹوڑا کر دیکھ لیں اپنی نظر دنیا کے ہر گھر میں ڈال کر دیکھ لیں جس گھر میں کوئی ایک ہستی مشہور ہوگی اس گھر میں دوسری ہستی کوئی مشہور نہیں ہوگی ہم ساری زندگی آلِ محمد کے در پہ اپنا سر کیوں نہ رکھیں یہاں علی پہ اپنا مقام رکھتے ہیں حسن کا اپنا مقام ہے حسین کا اپنا مقام ہے سجاد کا اپنا مقام ہے اور یہ کائنات کی واحد ہستی ہیں اسی اب سر اٹھانا میں اپنے لوگوں کے سامنے جملہ بولے جاروں یہ کائنات کی واحد ہستی ہیں جن کی قبریں صرف انہی کے نام سے مشہور ہیں جن کے کردار صرف انہی کے نام سے مشہور ہیں کوئی بھی ہستی اس وجہ سے مشہور نہیں کہ کوئی بڑی ہستی ان کے ساتھ دفن ہے بلکہ یہ بادشاہ جس جس شہر میں جاتے گئے اس شہر کو ترقی دیتے گئے یہ بادشاہ نجف میں گئے تو نجف آشرف بن گیا یہ بادشاہ مدینہ میں گئے تو مدینہ منورہ بن گیا کربلا میں گئے تو کربلا مغلہ ہو گیا اور مشہد میں گئے تو مشہد مقدس ہو گیا یہ حاصر یہ حسین سمجھو جی اٹھے ہوئے حاصر یہ حسین سمجھو میں سلام کرنے جارہوں جی یہ بادشاہ رضا کے لمحہ ہیں یہ بادشاہ رضا کی گھڑیاں ہیں کون رضا کون میرا بادشاہ رضا سر اٹھانا جو ذکر میں کچھ حاصل کرنے آئے میں ایک تبلیغ کا جملہ کہنے جارہوں بادشاہ رضا کا دور تھا کچھ لوگ اکٹھے ہو کے میرے مرشد رضا کے قریب آئے بادشاہ رضا نے پوچھا اتنے لوگ اکٹھے ہو گیا یہ بادشاہ کیا ہے قدموں پہ ہاتھ رکھا بادشاہ رضا آپ کی زیارت کرنے کچھ مومن آتے ہیں جب کچھ مومن آپ کے قریب آ رہے ہوتے ہیں انہیں ایک جگہ سے گزرنا پڑتا ہے وہاں پہ ایک ڈاکو رہتے ہیں جب وہ آپ کی زیارت کے لیے آ رہے ہوتے ہیں تو ڈاکو انہیں لوٹ لیتے ہیں بادشاہ رضا نفس مہتمنہ کی طرح سب کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اب نہیں لوٹے گا شاہ باش اب نہیں لوٹے گا دن گزرا رات کا آغاز ہوا جیسے ہی رات کا آغاز ہوا وہ جو ڈاکو تھا وہ اپنے بستر پہ سویا جیسے ہی سویا اس کی خواب میں مولا رضا آئے مولا رضا وہ اپنے خواب میں دیکھ کے سکتہ تاری ہو گیا کہا ہم بادشاہ رضا جیسی ہستی مجھ گناہ گار کے خواب میں بادشاہ رضا فرماتے ہیں شخص ہر بندہ میری زیارت کو آتا ہے تو میری زیارت کو کیوں نہیں آتا وہ گھبر آ گیا در کے اٹھا اٹھ کے بیٹھا جا کے پانی بیا صبحوں کا انتظار کیا جیسے ہی صبحوں ہی اپنے گھر سے باہر نکلا ایک بندہ اس کے طرف تشریف لیا کہتا ہے آج بڑا گھبر آیا ہوا بیٹھ ہے آج بڑا ڈرا ہوا بیٹھ ہے وجہ کیا ہے اس سے پہلے وہ کچھ کہتا وہ بندہ اسے کہتا ہے اگر تو اتنا ڈرا ہوا ہے تو جا مولا رضا کی زیارت کر گیا اس نے کہا میں تجھے یہ بات ہی بتانے لگا تھا کہ رات کو جب میں سویا میرے خواب میں مولا رضا ہے مولا رضا نے کہا سارے میرے زیارت کو آتے ہیں تو میری زیارت کو کیوں نہیں آتا وہ کہتا ہے تجھے اور کیا چاہیے تجھے مولا نے خود اپنی زیارت کے لیے بلایا ہے وہ کہتا ہے میں بادشاہ رضا کی زیارت کو کس طرح جاؤں تو نے میرے کردار نہیں دیکھا تو نے میرا صرف نہیں دیکھا تو نے میرا بس پسانہ نہیں دیکھا تجھے نہیں پتا میں تو ڈکیتیا کرتا ہوں میں تو لوگوں کو لوتا ہوں میں کس کردار کے ساتھ بادشاہ رضا کے پاس جاؤں اس نے کہا وہ بادشاہ رضا ہے وہ محمد کا بیٹا ہے وہ علی کا بیٹا ہے وہ ماف کرنے والا ہے اس نے کہا میں بادشاہ رضا کی بارگاہ میں جاؤں گا لیکن پہلے پہلے میں نے جسے لوتا ہے میں اس کا مال اسے واپس کروں گا اس نے چلنا شروع کیا اس نے جس 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 ہستی کا مال لوتا تھا ان کے گھروں پہ جا کے دروازوں پہ دستک دی دروازوں پہ دستک دینے کے بعد ان کا جب دروازہ کھلا ہوں ان کا مال واپس روٹا کے کہتا ہے یہ اپنا مال واپس رکھو اب میں رضا کا زوار ہونے جا رہا ہوں یہ اپنا مال واپس رکھو اب میں رضا کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں وہ بندہ واپس آیا وہ چلتے چلتے اس مقام پہ پہنچا جہاں دروازہ لگا ہوا تھا میرے مرشد رضا کا دروازہ کھڑ کٹاتے کھڑ کٹاتے وہ یہاں رک گیا واپس مڑ گیا اپنے اندر ہی اندر سوچتا ہے میں نے تو صرف امانتیں واپس کی ہیں اللہ جانے میرا مقام مولا رضا کی نظروں میں کیسا ہوگا اس نے کہا کچھ دن اور واپس جا کے انتظار کرتا ہوں میں مسلے پہ بیٹھ کے معافی مانگتا ہوں شاید معافی مل جائے پھر رضا کی بارگاہ میں جاؤں گا بس اس بندے نے یہ سوچ کے ابھی اپنا چہرہ ہی پھیرا تھا وہاں مرشد رضا نے اپنا دروازہ کھولا بندے کو اپنے گھلے لگا کے کہتے ہیں جسے ہم قریب کر لیں دنیا کا کوئی گناہ اس کے قریب نہیں جاتا شاباش یہ ہاتھ ذریعہ حسین سے مرسو جی اٹھے ہوئے ہاتھ امام زمانہ کے قدموں پہ لگیں شکریہ جی مولا نے فرمایا جسے ہم قریب کر لیں دنیا کا کوئی گناہ اس کے قریب نہیں جاتا بس ایک اور واقعہ دو چار مصر اور سلام ایک علامہ ہے جو دفن ہیں مشہد میں مولا رضا کے روسے کے اندر وہ اپنے وقت کی بڑی ہستی ہوا کرتے تھے ان کے پاس بڑا علم تھا کئی کتاب پہ انہوں نے تحریر کی تھی علم زافر سے بڑا واقع تھے ایک دن وہ مولا رضا کے روزے پہ گئے انہوں نے انتظامیاں سے بات کی انہوں نے کہا میں کچھ تعویز لکھنا چاہتا ہوں میں تعویز لکھوں کوشش کیجئے کہ وہ مولا رضا کے دروازے پہ لگا دیا جائے وہ آدمی بڑا مشہور تھا اس کی بات مان لی گئی اس نے کہا ٹھیک ہے تم تعویز لکھو ہم انتظامیاں والے تمہیں اجازت دیتے ہیں تم تعویز لکھو ہم وہ تعویز مرشد رضا کے دروازے پہ لگا دیں گے وہ بندہ کھر گیا اس نے کئی مہین عبادت کی اس نے تعویز لکھا تعویز اٹھا کے مولا رضا کے دربار میں گیا انتظامیاں والوں نے تو وہ تعویز پہلی دفعہ دیکھا اس نے کہا ہم یہ تعویز مولا رضا کے دروازے پہ لگا دیتے ہیں لیکن اس تعویز کا مطلب کیا ہے اس نے کہا یہ ایسا تعویز ہے جب یہ مولا رضا کے دروازے پہ لگ جائے گا کوئی گناہگار مولا کے رضا روزہ کے روزے میں نہیں جا سکتا انہوں نے وہ تعویز اٹھایا مولا رضا کے دروازے پہ تعویز لگا دی اب یہ ایک دن ہی گزرا تھا انتظامیاں کے ایک بڑے عالم کی خواب میں مولا رضا ہے مولا رضا جاہو جلال میں کہتے ہیں یہ تعویز میرے دروازے سے اتارا جائے وہ خبر آ کے پوچھتے ہیں خواب میں مولا رضا یہ تعویز اس بندے نے کئی مہینے محنت کرنے کے بعد اپنے علم کے کئی چراغ جلانے کے بعد اس دروازے پہ تحریر کیا ہے مولا اس در تعویز کا مطلب ہے کہ اس دروازے کے نیچے سے کوئی گناہگار گزر نہیں سکے گا اس دروازے سے صرف مومن گزرا کریں گے مولا کہتے ہیں تمہیں یہ بات کا پتہ نہیں اگر میں نے بھی اگر میں نے بھی گناہگاروں سے مو پھیر لیا تو پھر ان کا کائنات میں کون رہے گا مولا کہتے ہیں میرا دروازہ ہی کائنات میں باہر ایسا دروازہ ہے جو مومنوں کے لیے بھی ہے منافقوں کے لیے بھی ہے کوئی بندہ کوئی منافق اگر دل سے توبہ کر کے میرے دربار میں حاضر ہوتا ہے میری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے میں اسے سلام کرتا ہوں میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں میں اس کا سلام دبول کرتا ہوں میں اسے معافی دیتا ہوں میں اسے ہدایت دیتا ہوں میں رضا ہوں میں آل محمد کا ایک چراغ ہوں بس ایک واقعے کے قریب آ گیا کچھ مصرے اور میں سلام کرنے جا رہا ہوں بادشاہ رضا کا دور تھا مامون کے دربار میں کئی لوگ تخت پر بیٹھے ہوئے کئی ملک کے گورنر بیٹھے ہوئے کئی تاجر بیٹھے ہوئے کہ دربار کے اندر اچانک ہر سمت سے خوشبو آنے لگی جیسے ہی خوشبو پورے دربار میں گنجی ہر ایک پر سختہ تاری ہو گیا ایسی نہ ہے اب خوشبو ایک بندہ کہتے ہیں کوئی بندہ گھبرائے نہ یہ خوشبو کی جو بجا ہے وہ میں ہوں مامون کہتے ہیں تیرے پاس ایسی کیا چیز ہے جو پورے دربار میں صرف تیری خوشبو آ رہی ہے اس نے کہا خوشبو میری نہیں میرے پاس محمد کے کچھ بال ہیں اس نے کہا وجہ کیا ہے محمد کے بال مامون کے دربار میں لانے کی وجہ کیا ہے اور تیرے پاس اتنے قیمتی بال آئے کہاں سے اس نے کہا میرا دادا مصر کا تھا ایک مرتبہ وہ مدین محمد کی زیارت کرنے گئے محمد کی زیارت کرنے کے بعد انہوں نے محمد کے قتموں پہ ہاتھ رکھا کہا یا رسول اللہ میں نے کئی مہینے کئی سال سفر کی ہے محمد آپ کی زیارت کے لیے آج میں آپ کی زیارت کو آیا ہوں کچھ دن یہاں قیام کروں گا پھر میں واپس سنا جاؤں گا یا محمد پتہ نہیں اللہ اتنی گنجائش دیتا اتنا وقت دیتا یا نہیں دیتا شاید میں کبھی تیری بارگاہ میں دوبارہ حاضر نہ ہو سکوں محمد مجھے کوئی تحفہ ایسا دے جو میری نسلیں یاد رکھے محمد رب نے کچھ بال اتار کے میرے دادا کو دیئے تھے وہ بال دادا سے آگے میرے دادا بابا کے پاس آگے نصر دل نصر یہ بال میرے پاس آگے تو معمون کہتا ہے اے تاجر یہ بال میرے دربار میں لانے کا مقصد کیا ہے اس نے کہا غربت کا دور ہے میرے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہے اس نے کہا کس طرح بیجتا ہے محمد کے بالوں کو اس نے کہا محمد کا ایک بال ایک سو درہم میں بیچوں گا اس نے کہا نہیں محمد کے بال کی یہ قیمت نہیں میں محمد کا بال ایک سو درہم میں بھی نہیں ایک ہزار درہم میں بھی نہیں بلکہ ایک لاکھ درہم میں محمد کا ایک بال بیچوں گا لیکن شرط یہ ہے تو مجھے محمد کے ساتھ بال دے میں محمد کے ساتھ بال رکھتا ہوں تو مجھے محمد کے ساتھ بال دے دے لیکن تیرے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے تیرے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے کہ یہ محمد کے بال ہے اس نے کہا یہ خوشبو ہی اس کی دلیل ہے اس نے کہا یہ ممکن نہیں ہو سکتا ہے تو کوئی ایسی خوشبو ان کو لگا کے آیا ہو جس سے ہم سب سکتے میں ہیں اس نے کہا تیرہ میرا سعودہ ہو گیا سات لاکھ دینار میں تجھے دوں گا تو مجھے صرف اتنی آدمائش دے دے کہ یہ محمد کے بال ہیں وہ اتمنان سے کھڑا ہوا میں ہر امتحان دینے کے لئے تیار ہوں اس نے کہا بس دربار کے دروازے بند کر دیے جائیں آج تو یا یہ تاجر یہاں مجھے اپنا سر دیکھ جائے گا یا میرے دربار صحیح نام لے کر دائے گا خموشی ہو گئی اس نے کہا جیسے تو کہتا ہے میں ویسے امتحان دیتا ہوں اس نے کہا میری اتنی طاقت نہیں کہ میں تیرہ امتحان دوں جاؤ دروازے پہ دستک دو وہاں سے رضا کو بولا کے لاؤ شاباش اب جو بندہ بولا ہے میں سلام دے رہا ہوں جاؤ دروازے پہ دستک دو جاؤ دروازے پہ دستک دو رضا کو بلا کر لاؤ میرے مرشد الازار نے گھر سے چلنا شروع کیا محمد کا امامہ سر پر علی کی آباد سر پہ علی کا آباد بطن پہ حسن کا حسن اپنے چہرے پہ حسین کی کریمی اپنے آنکھوں پہ سجاد کا سجدہ اپنے ماتھے پہ باکر کی جوانی اپنے چلن میں جعفر سادق کا صدق اپنے وجود میں موسیٰ قاظم کی عطاعت لے کر چلتے ہوئے ممامون کے دربار میں داخل ہوئے ہر بندہ حیران ہو گیا جیسی خوشبو محمد کے بات سے آ رہی تھی ویسے خوشبو رضا کے بدن سے آ رہی نہیں چلنا شروع کیا کہا یہ دو پہر کو مجھے مامون کے دربار میں بلانے کی وجہ کیا ہے کہا مولا رضا ایک فیصلہ ایسا آیا ہے جس کا جواب صرف آپ کے پاس ہے مولا رضا نے کہا میں کائنات کا عادل ہوں میں ہر بات کا فیصلہ کروں گا کہا مولا یہ آپ کے دادا کے کچھ بال آئے ہیں نانا کے کچھ بال آئے ہیں اچھا میرے نانا کے کچھ بال آئے ہیں لو میرے حوالے کرو خوبصورت ریشم کے کپڑے پہ محمد کے بال جیسے ہی مولا رضا نے بال کھولے سات بالوں کو اپنے ہاتھ میں لیا مولا نے سات بالوں میں سے اب یہاں اشارہ کرنے جا رہا ہوں سات بالوں کو اپنی ہتھیلی پہ رکھا چار علیتہ کیے تین علیتہ کیے کہا یہ تین ہمارے نہیں فرمایا یہ تین بال ہمارے نہیں کہا مولا اس کی دلیل کیا ہے بال دکھنے میں سب ایک جیسے بالوں کی رنگت ایک جیسی بالوں کی لمبائی ایک جیسی چوڑائی ایک جیسی رضا بادشاہ فرماتے ہیں میں تو جانتا ہوں اور تم سب پر بھی یہ راز افشاہ کروں دربار میں آگ جلائی جائے کچھ لوگی کٹھے ہوئے دربار میں آگ کو جلایا گیا رضا بادشاہ نے وہ تین بال اٹھائے تین بال آگ میں پھینکے تینوں جل گئے پورے دربار میں خاموشی کہا مولا اب اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ تین بال محمد کے نہیں تھے یہ چار بال محمد کے ہیں جیسے ہی رضا بادشاہ نے وہ چار بال آگ پر پھینکے آگ بج گئی تب مولا رضا جلال شوٹ کے کہتے ہیں اب محمد کے بال کا یہ حال ہے سوچو محمد کی یال کا کیا حال ہوگا اوہ کائنات والو تم سے محمد کے بال کا جائزہ نہیں لیا جاتا اوہ کبھی محمد کے بیٹے کی ولایت کو تشہت میں سوچ دے ہو کبھی محمد کی ولایت کو آزانوں میں سوچ دے ہو لو سارے ممبر کھڑا ہو کے شیعہ قوم کا ایک چھوٹا سنوکر چھے مصرے کہنے لگا ان چھے مصروں پہ شاید سلام کر دوں ممبر پہ کھڑا ہو کے ہر ماتمی عزادار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بے بالکل اپنی آخری منزل کے قریب آ گیا میں کہہ رہا ہوں جس کے دل میں میرے مولا کی ولا موجود ہے جس کے دل میں میں پہلی مصرے پڑھنے جارہوں جس کے دل میں میرے مولا کی ولا موجود ہے تیہ ہوا پھر اس کی نسلوں میں حیاء موجود ہے یہ حاضر یہ حسین سمات سوچی اٹھے ہوئے ہاتھ امام زمانہ کے قدموں پہ لگے جس کے دل میں میرے مولا کی ولا موجود ہے تیہ ہوا پھر اس کی نسلوں میں حیاء موجود ہے تیہ ہوا پھر اس کی نسلوں میں حیاء موجود ہے یہ پہلے ماتمی سے لے کے باہر کھڑے حلالی تک جس کے دل میں میرے مولا کی ولا موجود ہے تیہ ہوا پھر اس کی نسلوں میں حیاء موجود ہے دل تو کہتا ہے نسہری میں بھی ہو جاؤں مگر دل تو کہتا ہے نسہری میں بھی ہو جاؤں مگر جب علی نے کہہ دیا ہے تو خدا موجود ہے یہ ہاتھ ذریعے حسین سے مسوں اٹھے ہوئے ہاتھ امام زمانہ کے قدموں میں لگے دل تو کہتا ہے نسہری میں بھی ہو جاؤں مگر جب علی نے کہہ دیا ہے تو خدا موجود ہے آخری دو مصرے پڑھنے جاروں اپنا سر اٹھائیے گا یہ مصروں کو اپنے دل پہ تحریر کیجئے گا جب جب آپ کا دل دھڑکے جب جب آپ کے لہجے سے سانس نکلے یہ مصرے آپ کے دلوں میں دھڑکے نہ تو میں نے آل محمد کی بارگاہ میں سجدہ کر کے ذکری کی خیرات مانگی نہیں جس کے دل میں میرے مولا کی ولا موجود ہے تیہ ہوا پھر اس کی نسلوں میں حیاء موجود ہے دل تو کہتا ہے نسہری میں بھی ہو جاؤں مگر جب علی نے کہہ دیا ہے تو خدا موجود ہے جب علی نے کہہ دیا ہے تو خدا موجود ہے جب مجھ سے ایک بندہ پوچھنے لگا یار یہ شیعہ قوم کیسی قوم ہے اتنی بڑی وبائی نہ ذکر رکا نہ ذکر تھما لوگ فتوے لگاتے رہے ہیں تم لوگ رکے نہیں لوگ انگلیاں اٹھاتے رہے ہیں تم لوگ رکے نہیں پوری حکومت نے پورے پاکستان نے پورے ملک میں ہر چیز بند ہو گئی لیکن میرے کچھ دوست کہتے ہیں ہم دیکھتے رہے خسین کا ذکر جاری رہا چلو یار میں تم سے کسی دینی بات پر بحث نہیں کرتا لیکن صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہر بندے کو اپنی سانسیں تو پیاری ہوتی ہیں اپنے بچوں کا رزق تو پیارا ہوتا ہے اگر تم لوگ ایسے چلتے پھرتے رہتے تو تمہیں رزق قوم دیتا میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اب جو بندہ بادشاہ رضا کے ہر ذکر کا ہر رزق کا ہر بات کا ہر لمحے کا مقروض ہے وہ بندہ سر اٹھائے مصر دل پہ تحریر کے قابل ہوئے تو مصر اپنے دل پہ تحریر کیجئے گا جس کے دل میں میرے مولا کی بلا موجود ہے تیہ ہوا پھر اس کی نسلوں میں حیاء موجود ہے دل تو کہتا ہے نسحری میں بھی ہو جاؤں مگر جب علی نے کہہ دیا ہے تو خدا موجود ہے اور لوگر نے جواب کہہ دیا میں کہا رزق ملتا ہے رزق ملتا ہے خورا سانی ہواوں سے مجھے میں نہیں بوکھا میرا مولا رضا موجود ہے کیا بات ہے یاد یہ ہاتھ دریئے خسین سے مصر میں شکر گزاروں آخری لمحوں کے قریب آگیا زیادہ سے زیادہ دو یا تین منٹ کی زحمت دینے جا رہا ہوں ایک سلام ہے میں نے دو مرتبہ پڑھے اس کے دو یا تین اشار آپ کے حوالے جن کا حکم ہے اور انہی سلام کے کچھ اشار پہ میں آپ کو سلام کر دوں گا حسین بادشاہ کریم ہی اتنے ہیں حسین بادشاہ کائنات کی کریم ترین ہستی کا نام ہے جو بندہ جشن میں کوئی لفظ لینے آیا ہے میں ایک لفظ تمہارے حوالے کرنے جا رہا ہوں گھر پہ جا کے اپنے بستر پہ لیٹ کر سوچئے گا جملے کی گہرائی کتنی ہے آؤ میں بتاؤں حسین بادشاہ کریم کتنے ہیں آدمی کی اوقاتیں نہیں آدمی کی اتنی طاقت ہی نہیں کہ وہ حسین کی کریمی کا ذکر کر سکے لیکن وہ لفظ جو آلے محمد نے اطا کی ہیں ان لفظوں کا ساراک لیتے ہوئے میں لفظ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں حسین کریم کتنا ہے حسین موجز نما کتنا ہے اللہ کی پوری کائنات میں واحد ہستی ہے میرا بادشاہ حسین جس سے کوئی کچھ نہ مانگے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے جس سے کوئی کچھ نہ مانگے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے آؤ میں بتاؤں حسین نے کائنات کی ہر ایک فطرت کو بدلہ کیسے بس یہی پہ سلام کی اشار اور سلام کرنے جا رہا ابتدا کو انتہا کے بعد دیکھا جائے گا جو بندہ یہ اعلام کرتا ہے جو بندہ اس بات کو اپناتا ہے کہ میں اردو سمجھتا ہوں اردو جانتا ہوں جو بندہ یہ جانتا ہے کہ میں شاعری کے قریب ہوں میں اردو سن سکتا ہوں گجرہ مال ہے یار میرے اپنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میرے اپنے ماتمی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان مصروں پر مور لگائیں گے میں پورے پاکستان میں سر اٹھا کے یہ مصرے کہتا چلوں گا ابتدا کو میں ممبر حسین پر ہاتھ رکھے ہر بندے کو بلایت علی کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں میرا حق بنتا ہوا ان مصروں پر بولنا نہ حق نہ بنتا ہوا تو تم رکھنا نہ میں پہلی دفعہ یہ بات کے نجارہ رہا ہوں ابتدا کو انتہا کے بات دیکھا جائے گا خاک کو خاک شفا کے بات دیکھا جائے گا کیا بات ہے یار ابتدا کو انتہا کے بات دیکھا جائے گا خاک کو خاک شفا کے بات دیکھا جائے گا خاک کو خاک شفا کے بات دیکھا جائے گا خاک کو پاک سیدہ مجھے اتنی طاقت دے کہ میں وہ جن قد کے یہ مصرے ہیں ان قد سے میں پڑ سکوں ان وزن سے میں پڑ سکوں ان کے دلوں پر تحریر کر سکوں تشریر رکھ بھائی میں نے کرنی نہیں مصرے اگر تمہیں اپنے وزن پر بولنے پر مجبور کریں پھر بولنا ورنہ تمہیں چھوٹی دے رہا ہوں ابتدا کو انتہا کے بات دیکھا جائے گا خاک کو خاک شفا کے بات دیکھا جائے گا مسجدوں کو جا رہے ہو کربلا کو چھوڑ کے مسجدوں کو جا رہے ہو کربلا کو چھوڑ کے ہر عبادت کو بلا کے بات دیکھا جائے گا یہ ہاتھ ذریعہ حسین سے محسن اٹھے ہوئے ہاتھ امام زمانہ کے قدموں پر شکریہ 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 ابتدا کو انتہا کے بعد دیکھا جائے گا خاک کو خاک شفا کے بعد دیکھا جائے گا خاک کو خاک شفا کے بعد دیکھا جائے گا مسجدوں کو جا رہے ہو کربلا کو چھوڑ کے چونکہ میرے بادشاہ کا ظہور ہے اور اس گھر میں جب بھی کسی کی آمد ہوتی ہے یہ علی کی آمد کے تذکرے کو تازہ کرتی ہے آؤ میں بادشاہ علی کی آمد کے تذکرے کو تازہ کروں ہرم آتمی ازادار سے دعا لوں اور پھر میں آپ کی دعا کو سمیڑتے ہوئے سفر میں نکل جاؤں ابتدا کو انتہا کے بعد دیکھا جائے گا خاک کو خاک شفا کے بعد دیکھا جائے گا مسجدوں کو جا رہے ہو کربلا کو چھوڑ کے ہر عبادت کو ولا کے بعد دیکھا جائے گا ہر عبادت کو ولا کے بعد دیکھا جائے گا جو بندہ جہاں پہ کھڑا ہے باہی کھڑے ہوگے ہاتھ اٹھا دے میں تمہیں دعا دیتا جاؤں گا ہر عبادت کو ولا کے بعد دیکھا جائے گا جب علی کعبے میں آئے تب نسیری نے کہا جب علی کعبے میں آئے تب نسیری نے کہا اس خدا کو اس خدا کے بعد دیکھا جائے گا اللہ مان یار یہ ہاتھ داری ہے خسین سے مصر کوشش کرو ہر بندہ عبادت میں شریکو بولو سردار کالندر شکریہ شکریہ آخری دو مصرے اور سلام ابتدا کو انتہا کے بعد دیکھا جائے گا خاک کو خاکے ایک ہی جگہ پر رہنے دیجئے گا خاک کو خاکے شفا کے آخری دو مصرے خاک کو خاکے شفا کے بعد دیکھا جائے گا مسجدوں کو جا رہے ہو کربلا کو چھوڑ کے ہاری عبادت کو ویلا کے بعد دیکھا جائے گا ہاری عبادت کو ویلا کے بعد دیکھا جائے گا میں تشریح کرنے کا عادی نہیں لیکن یہاں تشریح نہ کروں تو مصروں کا وزن آپ کے دنوں تک پہنچے گئے نہیں حسین باچھا جب ولید کے دربار میں کھڑے تھے ولید کے دربار میں حسین کا کھڑا ہونا تھا کہ ایک ملک کا گورنر کہتا ہے حسین ایک مردبہ سوچ یزید کی بیعت کر لے یزید کی بیعت کرے گا تو تجھے مدینہ نہیں چھوڑن پڑے گا حسین ایک مردبہ سوچ تو سیار ولید بھی بیعت کر لے یزید کی بیعت کرے گا مدینہ نہیں چھوڑے گا مدینہ میں رہے گا حسین جنگ نہیں ہوگی خون نہیں بھائے گا حسین تیرا نام نہیں ختم ہوگا بس یہ کہنا تھا حسین باچھا کے چہرے پہ اللہ مالہ جلال آیا حسین اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالکے گئے ابتدا کو انتہا کے بعد دیکھا جائے گا جب علی قابے میں آئے تب حسیری نے کہا اس خدا کو اس خدا کے بعد دیکھا جائے گا اور وہ جب بندہ کہتے ہیں حسین یزید کی بیت کر لے خون نہیں بائے گا حسین کے رنام ختم نہیں ہوگا حسین کے چہرے پہ اللہ والا جلال آیا اور حسین بات سے کہتے ہیں گفتگو ناری کی سن کے یہ کہا شبیر نے گفتگو ناری کی سن کے یہ کہا شبیر نے جو بھی ہوگا سربلا کے بعد دیکھا جائے گا اللہ مان یار میں سلام کر رہا ہوں تمہیں آخری ایک لمحہ اور میں تمہیں سلام کر رہا ہوں کیا بات ہے شکر گزار جی امام زمانہ حرم آتمی عزادار کی عزت میں اضافہ کرے مولا حرم آتمی کے بخت بلند کرے رزق میں اضافہ ہو جی عزتوں میں اضافہ ہو میرا بھائی ہے مولا حرم آتمی عزادار جو بندہ اپنے دل میں جو مشکل دعا لے کر آیا ہے مولا حرم آتمی عزادار کی ہر دعا کو قبول فرمائے رات ہی ایسی ہے اور آل محمد کی بارگاہ سے نہیں مانگنا تو کہاں سے مانگنا ہے آخری جملہ اور میں سلام کرنے جا رہا ہوں حسین بادشاہ نے کہا سار اٹھانا یار صرف آخری جملہ سلام کرنے جا رہا ہوں زندگی باقی ہے آپ کے خوبصورت چہروں کی زیارت باقی حسین بادشاہ نے کہا جو بھی ہوگا کربلا کے باد دیکھا جائے گا وہ ایک ملک کا گورنٹہ وہ کہتے ہیں حسین ایک مرتبہ سوچ تو صحیح حسین تو انصاف کرنے والا ہے حسین تیرا تعلق بڑے گھر سے ہے حسین ایک مرتبہ سوچ تو صحیح اگر تو یزید کی بیعت کر لے گا تو تجھے مدینہ نہیں چھوڑنا پڑے گا تجھے تیرا خون نہیں بائے گا حسین ایک مرتبہ سوچ تو صحیح تو یزید کا لشترک دیکھ حسین کی فوج دیکھ حسین تو یزید کفزے میں قربناء حسین تو یہ دیکھ کہ یزید کے پاس کتنے مورق ہیں حسین یزید کے پاس تاریخ لگنے والے کتنے ہیں حسین بادشاہ نفس مطمئنہ کترہ کھڑے ہو کہتا ہے تُو نے انصاف نہیں کیا حسین میں نے کیسا انصاف نہیں کیا تب حسین بادشاہ کہتا ہے تو نے یہ دیکھا ہی نہیں تو نے یزید کا تفس دیکھا تو نے یزید کا تاج دیکھا تو نے یزید کی فوج دیکھی تو نے یزید کا لشکر دیکھا تو نے یزید کے مورک دیکھے تو نے یزید کے تاریخ لکھنے والے دیکھے لیکن تو نے یہ دیکھا ہی نہیں حسین میں نے کیا نہیں دیکھا حسین وادشانب سے مطمئنہ کی طرح کھڑے ہوگے کہتے ہیں تو نے یہ دیکھا ہی نہیں میرے بابے جیسا اس کا بابا نہیں میرے بھائی جیسے اس کا بھائی نہیں میرے دادے جیسے اس کا دادا نہیں میرے نانے جیسے اس کا نانا نہیں اور تو یہ بات نظرانداز ہی کر گیا وہ فضول کا بیٹا ہے میں بطول کا بیٹا ہوں میں بطول کا بیٹا ہوں جائے یا سید کو کہتے کہ وہ چند چند کے لے آئے میں اپنے بھی بہتر لے آنگا میں کائنات کی آخری انگڑائی تک ہر حلال ذاتے کو یہ کہنے پہ مجبور کر دوں گا کہ یزید مرداباد ہے حسین زنداباد